جو امید دیتا ہے لیکن میں اس جنریشن سے ہوں جو کراچی میں ہم آیا کرتا ہے جب واقعی کراچی پر کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ کسی قسم کا کسی کو خطرہ ہے چوری کا یا یہ جو دہشت کرتی ہوئی ہے بات ہے تو ہم تو بلکہ کئی دفعہ چھکیاں بنا رہے کراچی آتے تھے یہ آج عزیب لہے گا لوگوں کو کہ ہم یہاں کراچی میں جب بہور میں بور ہو جاتے ہیں تو کراچی آیا کرتے ہیں اور ہم ہی نہیں آتے تھے جو یہ دبائی کے شہر تھے ان کے سارے گھر تھے کراچی جو دبائی سے کراچی آیا کرتے تھے وہ بھی چھکیاں گزارنے کے لیے تو ہم نے تو کوئی کراچی دیکھا ہوئے تو اب جب یہ حالات دیکھتے ہیں اس میں کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کسی کو آپ اگر سیکنڈ ورڈ وار کی فلمیں دیکھے ہیں تو وہ جو ان کے جو یورپ کے شہر تھے اور جو جپین کے شہر تھے ایک بیلڈنگ بھی شہروں میں نہیں کھڑی تھی لیکن وہ دونوں ملک دیکھتے دیکھتے اکنومک سوپر پاورز بن گئے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آپ آج حالات برے ہیں کراچی کے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو بٹا موسط سے بتاتا ہوں کہ کراچی ٹھیک کرنا کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی وہ کسی نے وہ نہیں کیا کراچی کے جو جو گورنمنٹس آتی تھی وہ پاور میں آتی تھی سندھ انٹیریئر میں انٹیریئر سے پاور میں آتی تھی اور کراچی کیونکہ ان کے تھا نہیں کیونکہ کراچی میں ان کو موٹ بیک کی فکر نہیں ہی وہ کراچی کو نکلیک کرتے تھے اور جو بدقسمتی سے کراچی کے کراچی کے جو لیڈر تھے وہ نائیڈی ٹو کے بعد لندن میں ایچوائے روڈ پر رہنا شروع کر دیا انہا نے تو اس کی اونرشیب بھی کسی کے پاس نہیں تھا کوئی اونر نہیں نہیں تک کراچی کا تو ہم نے میں نے دیکھا آہستہ 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 کراچی کے گلگی کا دھے بن چکا جو سرکوں کا حال ہے یعنی جو کراچی تھا اور جو بننے جا رہا تھا میری کنڈیکشن ہے کہ جو ایٹیز میں کراچی تھا نائنگی ایٹیز میں اگر یہ اس کراچی میں یہ دہشت کر دی نہ ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ دبائی یہ دبائی بنتا ہی نہ کراچی میں اتنا زیادہ پوٹینشل تھا دبائی سے ہر چیز میں یہ کراچی آگے تو میں اس کی سلوشن آپ کو دیتا ہوں اس کی سلوشن سب سے پہلے یہ کہ جس طرح لندن کا میر ہے جس طرح دنیا میں میٹروپورٹن سٹیز کا میر ہوتا ہے ڈائریکٹ الیکشن سے کراچی کا میر الیکٹ ہونا چاہیے یہ کیوں ضرور ہی ہے کیونکہ جو جو کراچی سے ڈائریکٹ الیکشن سے اوپر آئے گا وہ ہی کراچی کی پر ذمہ داری لے گا اور اس کے پاس اس کو پر انپاور کرنا چاہی ہے جو لوکل گورنمنٹ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم اس وقت مختون پا میں ہے پہلی دفعہ کہ انپاورڈ پاکستان میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آیا ہے تیس فیصد جو ڈائریکٹ الیکشن سے آنا چاہیے یہ سب کے بھی بڑا امپورٹن ہے سمجھنا دیکھیں مثلا اگر آپ تحریک انصاف کے اپنا کیجڈیٹ کھڑا کرنا ہے میر کا کراچی کا تو ہم سب سے بہترین اپنی پارٹی میں ایک ایڈمسٹریٹر کو کھڑا کریں گے جس کو ایڈمسٹریشن آتی ہے پھر وہ الیکٹ ہوگا تو وہ اپنی پھر ایک کیابنٹ لے کے آئے گا پروفیشنلز کی جس پہ کوئی سیورک سسٹرم کوئی گرنگی اتکے ایکسپرٹس لے کے آئے گا جب تک کہ کراچی کے پاس جس طرح ہم لندن چلتا ہے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ لندن کا مہر ہے نیو یورک کا مہر ہے بڑے بڑے شہر ہیں وہ سارے ڈائریکٹ الیکشن سے آتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پھر ذمہ داری بھی لیتے ہیں ان کے پاس کیابنٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر امپاورڈ ہوتے ہیں وہ پیسے کٹھے کرنا پیسہ خرچ کرنے کی پاوز ہوتی ہیں تو نمبر ون ڈائریکٹ لی الیکٹیڈ بیر نمبر ٹو جو پولیس سسٹم یہ جو ابھی نجیب اللہ کا کیس ہوا ہے اور ابھی جو میں بڑی دکھ بھاری کہانی سن کیا ہوں جو انتظار کو نوجوان کو تکل ہوتے ہیں بیٹے کو قتل کیا جس طرح پولیس والوں نے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ پولیس کو تباہ کیا کیا ہے یہ پولیس ایسے نہیں پولیس بن گئی پولیس کو برٹسائز کر کے اس کے اندر کرمنلز کو بھرتی کر کے اس پر ریکروٹمنٹ انہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو بھر بھر کے یہ پولیس پجاب کیا اور یہاں سن کی پولیس تباہ ہوئی اس لیے رینجلز بلالے پڑھتے ہیں اس لیے جب قصور کے در انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ جو زینب کا باپ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ چیپ پولیس سے مجھے امید ہے یا آئی ٹی پولیس سے ہے وہ کہتا ہے آرمی چیپ سے مجھے امید ہے چیپ جسٹر سے امید ہے لیکن جب فاطمہ جو مردان میں انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کے بالدان پولیس سے بلکل مطمئن ہے آسمان کا آسمان کا ہوتا ہے اس کی یہ ہے اس کی ہے کہ پکتونکوار کی پولیس کو ڈیپ پریٹسائز کیا گیا ہے پروفیشنلیز کیا گیا ہے میرٹ پہ پولیس ایک پاس کیا ہے پولیس ایک جو ہے پکتونکوار کا وہ پولیس کو بلکل پولیٹکل انفلسر نکالا دیتا ہے پوسٹنگ ٹرانسفر پولیٹشنز کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اس لیے وہ پروفیشنل پولیس پورٹس بن گئی ہے وہ ہی پولیس پورٹس کراچی میں چاہیے اور انشاءاللہ ہم نے جو ابھی جربان ملا ہے وہ کنفاس ہے انشاءاللہ وہ آمار کے سامنے ہیں سیکھو ہے ہم نے بڑا وہ پولیس پورٹس وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم یہ دو چیزیں اگر کراچی میں آجائیں اور ایک صحیح معنی میں ایڈمسٹریٹر ہو جس کو بتاؤ ایڈمسٹریشن کیا ہے ہم چائنہ سے بڑا سیکھ سکھتے ہیں کامیابی سے انہوں نے پروسس سے گزرے ہیں میگا سیویز کو چلانے کے لیے تو کراچی کے پروپرم سال ہو سکتے ہیں گندگی کے پولیس کے لائن آرڈر کے اور جو انبائرمنٹ انبائرمنٹ کا ایشو ہے یہ بہت سیریس ہے کراچی کا آپ کو پتہ ہے کہ پولوشن لیولز یہ لوگ ریلائز نہیں کر رہے ہیں ایک پولوشن ہمارے بچوں کیلئے سب سے بڑا خطرہ بنا ہوگا جو پولوشن لیولز لہور اور کراچی میں ہیں یہ بڑے خطرناک ہے تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پر کسی کسی نے اگر شروع کیا کیمپین پولوشن کو کم کرنے کے لیے اور انبائرمنٹ کا کسی کو خیال تھا تو وہ ایک حکومت نے جو ایک میرکل ہے کہ ایک ارب درم تیو سال کو اگائے ہیں چالیس چھانگا ماملہ جتے بڑے جنگل اگائے ہیں یہ کبھی کسی نے نہیں کیا آجتا اور یہ کراچی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کو سفائی کی بھی ضرورت ہے ویسٹ بسپوزر کی لیکن انبائرمنٹ کے اندر درخت ہوگانا جو انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں اگلے بینے کراچی میں میں آ رو ایک کیمپین کرنے ہیں ہمارا بینے کراچی میں دس بات درانسان انشاءاللہ کراچی میں نگائیں گے لیکن اس سے بہت زیادہ آپ کو ضرورت ہے کراچی میں جس طرح یہاں کانگریٹ جنگل بن گئے اس کی بہت لونگ ٹرم ایفیکٹس اور آپ ہمارے ساتھ میں آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی پبلش کر رہے ہیں کہ پلوشن اکتی ڈینجرس ہے جس کی اوپر کوئی بات نہیں کرتا تو میں آکر کہیں آپ سب کچھ کوئی بزاروں آپ پانی کا مسئلہ بھی فریز یہاں رکھیں یہ آپ کی لوکل گورنمنٹ سسٹم ساللو کرے گی یہ جو آپ کا ملیئر ہوگا اپاورڈ ملیئر اس کو زمد آئی دی جائے گی لیکن بیسک جو فسلیٹیز ہیں سیوریج سسٹم پانی گنگی یہ سارا یہ میرے ساری دنیا میں میر کرتا ہے یہ اوپر دیل کی کرتا ہے یہاں لڈنک دیل کا کام بہتا ہے کہ پانی دے بلے کوئی بیسک فسلیٹیز ہیں تیکیو جی وقت بدل دیتا ہے دہن بدلے کا سپرن کی بزار دائی رہا بائیت شکریہ